سرکار نے سب ہی گھریلو ائرلائنس کو قرائے نہ بڑھانے کی چتاب نہیں دی ہے سرکار نے کہا ہے کہ کنگ فیشر کی بڑھانے رد ہونے سے اپجے سنکٹ کا گھریلو ائرلائنس قرائے بڑھا کر نجائز فائدہ نہ اٹھائیں نی جی سی ایک کا کہنا ہے کہ قرائے پر سرکار کی لگاتار نگاہ ہے اور کسی ائرلائنس کو اس موقع کا فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا سرکار نے ائرلائنس کو کنگ فیشر کی اڑھانوں میں کمی کا فائدہ نہیں اٹھانے کی ہرائیت دے ڈالی ہے ڈائریکٹر جنرل آف سیویل ایوییشن نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ٹیریف مانیٹرنگ یونٹ کے ذریعے گھریلو ائرلائنس کے قرائے پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں پاوجود اس کے اگر قرائے ایک حد سے زیادہ بڑھایا گیا تو کاروائی کی جائے گی بڑی سنکھیا میں کنگ فیشر ائرلائنس کی اڑھانے کئی دنوں سے لگاتار رد ہو رہی ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی ائرلائنس نے چنندہ روٹس پر قرائے بڑھا دیئے ہیں ٹرنک روٹ پر ہوای قرائے پچاس سے سو پرسنٹ بڑھایا گیا کئی نون میٹر روٹس پر قرائے میں سو پرسنٹ سے بھی زیادہ کی بڑھا تری ہو چکی ہے اور یہ سب پچھلے دس دنوں کے دوران ہوا ہے ادھر کنگ فیشر کی فلائٹس رد ہونے پر دی جی سی اے نے سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے دی جی سی اے کے مطابق کنگ فیشر اگر یہ اڑانے دوبارہ شروع نہیں کرتی ہے تو کھالی سلوٹس جلد ہی دوسری ائرلائنس کو دیے جا سکتے ہیں سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ کنگ فیشر اپنی مرضی سے اڑانوں کے لیے منافع اور گیر منافع والے روٹس تیہ نہیں کر سکتا ہے یہ فیصلہ سرکار کرے گی اکشہ سنگھ زی بزنس ڈلی